آگے سبق دیکھئے بھائی حال من ضمیر مبنی والعامل فیہ مبنی احتراز عن مثل لا رجل حسن الوجہ یلیہ حال بعد حال او صفت مفردن احتراز عن المفصول نحو لا غلام فیہا ظریف بھائی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ لا نفی جنس پر جب حمزہ استفہام داخل ہو جائے تو لا کا عمل نہیں بدلتا یہ یعنی حمزہ کے داخل ہونے سے پہلے جیسے بعض صورتوں میں لا کا اسم مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں لا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو حمزہ کے داخل ہونے کے بعد بھی لا اسی طرح عمل کرے گا جیسے لا رجل لا فدار اب یہ لا کا اسم مبنی علی الفتح ہے کیونکہ یہ مضاف یا مشابع مضاف نہیں ہے پہلی دو شرطیں تو پوری ہیں ساتھ بھی ملا ہوا ہے اور نکرہ بھی ہے لیکن مضاف یا مشابع مضاف نہیں تو یہ مبنی علی الفتح ہے بھئی تو اس پر اگر آپ حمزہ لے آئیں لا رجل لا فدار تو اب بھی یہ مبنی ہی رہے گا اور اگر لا کا اسم منصوب ہو یعنی مضاف بھی ہو تیسری شرط بھی پوری ہو لا غلام رجل فدار یہ غلام رجل منصوب ہے تو اس پر اگر حمزہ استفہام داخل کریں گے تو اب بھی لا اسی طرح عمل کرے گا لا غلام رجل فدار اور صاحب جامی نے وجہ ذکر کی تھی کہ بھئی جب کلمہ استفہام داخل ہو جائے کسی عامل پر تو اس کلمہ استفہام کے داخل ہونے سے اس عامل کا عمل بدلتا نہیں تو یہاں پر بھی لا پر حمزہ داخل ہوا ہے تو اللہ کا عمل نہیں بدلے گا اور پھر کلام کا معنی کیا ہوگا تو صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ پھر کلام کا معنی یا تو استفہام ہی ہوگا متقلم کوئی بات پوچھنا چاہ رہا ہے جیسے اللہ رجل فدار یہاں پر وہ حقیقتا استفہام کر رہا ہے ایک بات پوچھ رہا ہے یہ حمزہ ہے بھی کس لیے استفہام کے لیے اور متقلم بھی کیا کر رہا ہے اس کے ذریعے استفہام ہی کر رہا ہے سوال پوچھ رہا ہے اللہ رجل فداری کیا کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے اور کبھی کبار یہ حمزہ جو آئے گا تو پھر یہ عرض کا فائدہ دے گا اللہ نزول لکا عیندانا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے فنحسین الیکا تو ہم احسان کرتے اب یہاں پر یاد رکھو یہ جو حمزہ استفہام آیا ہے یہ وضع تو استفہام کے لیے ہے لیکن یہاں پر اب یہ استفہام کا فائدہ نہیں دے رہا بلکہ عرض کا فائدہ دے رہا ہے بھئی استفہام کا فائدہ کیوں نہیں دے رہا وجہ یہ ہے کہ اللہ نزول لکا عیندانا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائے دیکھو یہ تو اپنے پاس آنے کا پوچھ رہا ہے متقلم اور متقلم کو یہ علم ہے کہ نہیں کہ یہ مخاطب اس کے پاس نہیں آیا متقلم کو تو علم ہے تو پھر اس صورت میں یہ سوال نہیں ہو سکتا بھئی سوال اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے متقلم کو علم ہے کہ یہ مخاطب میرے پاس نہیں آیا جب اس کو علم ہے پھر یہ سوال کرنے کا کیا معنی اللہ نزول لکا عیندانا کہ آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائے تو کیونکہ ایک چیز کا جب انسان کو علم ہو تو اس کے بارے میں وہ سوال نہیں کرتا بھئی تو یہ یہاں پر جو ہے یہ حمزہ عرض کا فائدہ دے رہا ہے متقلم مخاطب سے درخواست اور گزارش کر رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں ہم آپ کا اکرام کریں گے آپ کو ہمارے پاس آنا چاہیے تو یہاں پر یہ حمزہ جو ہے عرض کا فائدہ دے گا یا کبھی کبار یہ حمزہ جو وضع تو ہے استفہام کے لئے لیکن جب لائے نفی جنس پر داخل ہوگا تو پھر یہ تمنہ کا فائدہ دے گا اَلَا مَا فَأَشْرَبَهُ ایک ایسی جگہ جہاں پر پانی نہیں ہے اور وہاں پانی ملنے کی امید بھی نہیں ہے اب متقلم کہتا ہے اَلَا مَا کیا پانی موجود نہیں ہے یہ اب استفہام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو بھی پتا ہے یہاں پانی نہیں ہے اور پانی ملنے کی امید بھی نہیں ہے تو جب ایک چیز کا علم ہے پھر اس کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا ہاں اگر ایسی جگہ ہے جہاں پانی ملنے کی امید ہے پھر یہ تمنہ کے لئے نہیں ہوگا اَلَا مَا پھر پانی کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا پانی موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ حمزہ جب لا نفی جنس پر داخل ہو جائے تو کبھی یہ حقیقتاً استفہام کے لئے ہوگا اور کبھی کبھار پھر یہ مجازن جو ہے عارض یا تمنی کے لئے ہوگا اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ صاحبِ کافیہ نے یہ مسئلہ یہاں کیوں ذکر فرمایا کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ عامل پر جب حمزہ استفہام داخل ہو جائے تو اس کا عمل بدلتا نہیں تو پھر کیا ضرورت یہ کہنے کی کہ لا نفی جنس پر حمزہ داخل ہو جائے تو بھی اس کا عمل نہیں بدلتا وجہ یہ کہ اس صورت میں حاصلِ معنی بدل رہا ہے کیا بدل رہا ہے حاصلِ معنی بدل رہا ہے یا یوں کہیں معال کے اعتبار سے کلام بدل رہا ہے معال کہتے ہیں نتیجے کو نتیجے نتیجے اور معال کے اعتبار سے کلام نفی پر دلالت نہیں کر رہا لا رجل فیدار اس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے اس وقت تو یہ نفی پر دلالت کر رہا ہے یہ کلام لیکن اگر آپ حمزہ لے آئیں گے لا رجل فیدار اب یہ لا نفی کا فائدہ تو ابھی بھی دے رہا ہے لیکن حاصلِ کلام کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ اس وقت سوال پوچھا جا رہا ہے یہ نفی کی کوئی خبر نہیں دی جا رہی پہلے جب آپ نے کہا تھا لا رجل فیدار کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو آپ خبر دے رہے تھے دوسرے کو اور اب آپ کیا کر رہے ہیں استفہام کر رہے ہیں تو معال کے اعتبار سے چونکہ کلام بدل گیا اب وہ نفی کے معنی کا فائدہ نہیں دے رہا بلکہ یا تو اس میں استفہام ہے یا عرض ہے یا تمنی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ معال کے اعتبار سے اب یہاں لا نفی کا فائدہ نہیں دے رہا تو کیا اب بھی یہ لا نفی جنس عمل کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ اس کی نفی تو ختم ہو چکی ہے بھئی کیونکہ معال کے اعتبار سے کلام نفی کا فائدہ نہیں دے رہا تو صاحبِ کافی ہے اس لئے یہ مسئلہ یہاں بتلانے کے لئے لائے کہ حمزہ کے داخل ہونے کے بعد بھی لا عمل کرے گا اگرچہ وہاں سے نفی کا معنی ختم ہو چکا ہے پھر اس کے بعد صاحبِ جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب لا عرض کے لئے ہو جائے حمزہ استفہام اس پر داخل ہو گیا اور اب کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے یہ کلام عرض کا تو جب لا عرض کے لئے ہو جائے تو پھر اس وقت بھی لا اسی طرح عمل کرے گا جیسے کس طرح عمل کرتا تھا حمزہ کے داخل ہونے سے پہلے یہ مسئلہ امام سیبوے نے ذکر نہیں فرمایا صاحبِ کافیہ جو ہیں اس کافیہ کے اندر اکثر وہ مسائل ذکر فرماتے ہیں جو امام سیبوے نے ذکر فرمائے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام سیبوے رحمہ اللہ نے تو یہ عرض کی صورت میں نہیں فرمایا کہ اللہ اسی طرح عمل کرے گا جیسے حمزہ کے داخل ہونے سے پہلے عمل کرتا تھا یہ امام سیبوے نے ذکر نہیں فرمایا تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ امام سیرافی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور انہی کا اتباع کیا ہے علامہ جزولی نے بھی اور علامہ ابن حاجب یعنی صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے بھی بھئی لیکن علامہ اندلوسی نے ان دونوں کو رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے بھئی اس لیے کیونکہ جب لا عرض کے لیے ہو جائے تو اس وقت پھر یہ حروف افعال میں سے بن جاتا ہے کس میں سے حروف افعال حروف افعال وہ حروف جو ہمیشہ فیل پر داخل ہوتے ہیں جیسے ان ہے لو ہے اور حروف تحضیز ہیں جو کسی کو ابھارنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ہمیشہ افعال پر داخل ہوتے ہیں وہاں ہمیشہ لفظوں میں فیل ہوگا اگر لفظوں میں نہیں ہے تو تقدیرن آپ کو نکالنا پڑتا ہے بھئی تو یہاں بھئی جب لا عرض کے لیے ہو جائے تو یہ بھی یہ حروف افعال میں سے ہو جائے گا لہذا اس کے بعد لفظوں میں یہ تقدیرن فیل ہونا چاہیے اور اگر اسم اس کے بعد آئے گا بھی تو وہ اسم منصوب ہوگا اور وہ فیل محضوف اس کو نصب دے رہا ہوگا جیسے اللہ زیدن تکرموہو تو یہ اللہ کے بعد فیل آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ حروف افعال میں سے اب ہو چکا ہے لیکن وہ فیل حضف کر دیا گیا اور یہ زیدن منصوب ہے اس کو وہ فیل محضوف نصب دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد تمنا کی بھی مثال ذکر کی اور آگے ذکر کی کہ تمنا کی صورت میں بھی دیکھو اللہ کا عمل نہیں بدل رہا تو اس پر اشکال ہوتا ہے فعربی کے ایک فصیح شاعر نے کہا ہے اللہ رجولن جزاہ اللہ خیرہ تو اس کے اندر دیکھو اللہ رجولن یہ اللہ کا عمل بدل گیا ہونا تو کیا چاہیے تھا اللہ رجولن کیونکہ اس میں پہلی دو شرطیں تو پوری ہیں رجول کا لفظ اللہ کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے درمیان میں فصل نہیں اور نکرہ بھی ہے لیکن یہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں تو اس کو تو مبنی ہونا چاہیے تھا مبنی علی الفتح اللہ رجولن یوں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ عربی کا فصیح شاعر کیا کہتا ہے اللہ رجولن اور یاد رکھو یہ تمنا کے لیے یہاں یہ تمنا کے لیے ہے شاعر کہتا ہے کاش کہ کوئی آدمی ہوتا کہ کاش کوئی آدمی ہوتا اور میری عشیقہ کے گھر کے راستے تک وہ میری رہنمائی کر دیتا تو اللہ اس کو جزائے خیر دیتے تو یہاں پر یہ تمنا کے لیے ہے دیکھو تمنا کی صورت میں لا کا عمل بدل گیا تو صاحب جامی نے اس کے دو جواب ذکر کیے ایک امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ اور ایک امام یونس رحمہ اللہ ان کا جواب ذکر کیا امام خلیل ابن احمد میں نے بتایا کہ یہ استاذ ہیں امام سی بوئے کے اور ایک سو ستر ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ ہے یہ وہ لا نفی جنس نہیں ہیں جس پر حمزہ داخل ہوا ہو بلکہ یہ اللہ پورا ایک ہی حرف ہے ایسا نہیں ہے کہ لا الگ تھا اور حمزہ اس پر الگ داخل ہوا نہیں یہ اللہ پورا ایک ہی حرف ہے اور یہ تحضیز کے لیے ہے اس کو وضحی کس لیے کیا گیا ہے تحضیز کے لیے ابھارنے کے لیے تو اصل میں کلام یوں ہے اللہ تورون نی رجولان اور یہ کس معنی میں ہے اللہ تورون نی رجولان تم لوگ کیوں مجھے کوئی آدمی نہیں دکھاتے جو میری رہنمائی کرے تو امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ مستقلا تحضیز کے لیے وضح ہے جبکہ یونس نحوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لا نفی جنس ہے اور اس پر حمزہ استفہام داخل ہوا ہے تو پھر سوال پیدا ہوا پھر تو الارجولہ ہونا چاہیے تھا بغیر تنوین کے اور یہاں تو الارجولان تنوین کے ساتھ ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تنوین اس پر لائی گئی یہ ضرورت شعری کی بنا پر ہے اصل میں حقیقت میں رجول مبنی علی الفتح ہی ہے الارجولہ لیکن پھر تنوین لانا پڑی شاعر کو کیونکہ اس کے ساتھ شعر کا وزن صحیح نہیں بن رہا تھا تو یہ جو تنوین آئی ہے یہ ضرورت شعری کی بنا پر ہے اور معلوم ہوا اللہ ابھی بھی اسی طرح عمل کر رہا ہے جیسے کہ حمزہ کے داخل ہونے سے پہلے عمل کر رہا تھا حمزہ کے داخل ہونے سے پہلے لارجولہ یہ مبنی علی الفتح ہونا چاہیے تھا ابھی بھی مبنی علی الفتح ہے لیکن تنوین کس لئے لائی گئی ضرورت ہے تو حقیقت میں یہ مبنی علی الفتح ہی ہے اور یہ میں نے بتایا الارجولہ یہ باب افعال سے ہے ارائیوری سے ارائیوری سے ترونہ یہ جمع مخاطب کا صغہ ہے جمع مذکر مخاطب کا اور اسی کے ساتھ نون وقایا اور یا زمید جڑ گئی تو ترونہ نی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے بھئے کہتے ہیں وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ الْأَوَّلُ مُفْرَدًا يَلِيْهِمَ بْنِيُّ وَمُعْرَبٌ رَفْعًا وَنَصْبًا نَحْو لَا رَجُلَ ظَرِیفًا وَظَرِیفٌ وَظَرِیفًا وَإِلَّا فَلْإِعْرَابُ مطن مل گیا سارا بھئی اب یہ لائن افی جنس کے توابع ہیں ان کو بیان کرنے لگے ہیں لائن افی جنس کے جو توابع ہیں ان کو بیان کرنے لگے ہیں یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ باقی جو معمولات اب تک ذکر ہوئے ان پر براہ راست عامل داخل ہوتا ہے اور ان کو رفع نصب یا جر دیتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عامل ان میں براہ راست عمل نہیں کرتا بلکہ وہ ماقبل کے تابع ہوتی ہیں تو یہ جو توابع ہیں یہ پانچ ہیں بھئی کتنے ہیں جو ماقبل کے تابع ہوتے ہیں عامل براہ راست ان میں عمل نہیں کرتا مثلا جیسے دیکھو صفت ہے صفت پر وہ ہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر ہو صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے تو صفت کہلائے گی تابع اور موصوف کہلائے گا متبوع تو جو پہلے آئے وہ کہلائے گا متبوع اور جو بعد میں آئے وہ تابع تو صفت توابع میں سے ہے عامل براہ راست صفت کو رفع نصب یا جر نہیں دیتا بلکہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے موصوف پر رفع آئے گا تو صفت پر بھی رفع موصوف پر نصب یا جر آئے گا تو صفت پر بھی نصب یا جر تو صفت کس میں سے ہے توابع میں سے اور توابع کل پانچ ہیں نمبر ایک صفت نمبر دو ہے تاقید بھئی تاقید پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤکد پر آتا ہے تو تاقید بھی کس میں سے توابع میں سے اسی طرح معطوف و حرف جو ہے معطوف پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوف ان علیہ پر ہو تو معطوف و حرف بھی توابع میں سے ہے اسی طرح اسی طرح بدل جو ہے بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو اور اسی طرح عطف بیان ہے عطف بیان پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوف ان علیہ پر آئے بھئی تو یہ پانچ کیا ہیں توابع کون کون سے صفت ہے تاقید ہے بدل ہے معطوف و حرف ہے اور عطفے بیان ہے یہ آگے مجرورات کا بیان آئے گا اور پھر اس کے بعد ان سب کو تفصیل سے بیان کریں گے سارے توابع کو تو عام توابع وہاں سارے بیان کریں گے لیکن یہ لا نفی جنس اس کے توابع کو بالخصوص یہاں ذکر کر رہے ہیں وجہ اس کی یہ کہ اس کے توابع کا حکم ذرا مختلف ہے بھئی عام توابع سے کیا ہے اس کا حکم ذرا مختلف ہے اس لیے کیونکہ لا نفی جنس کا اسم باس صورتوں میں مبنی ہوتا ہے باس صورتوں میں معرب ہوتا ہے مبنی ہو تو کس طرح توابع آپ کو پڑھیں گے اور معرب ہو تو توابع پر کونسا عراب آئے گا باقی عام توابع سے ان کا حکم کچھ مختلف ہے اس لیے اب اس کو یہی پر بیان کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی اب یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے کہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے اس میں دو صورتیں ہیں آپ نے پڑھا کبھی وہ مبنی ہوگا لا رجل فدار یہ رجل کیا ہے مبنی علی الفتح ہے اور کبھی لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا جب اس میں تینوں شرطیں پوری ہوں لا کے ساتھ بھی ملا ہوا ہو نکرہ بھی ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف بھی ہو جیسے لا غلام رجل فدار اب یہ غلام رجل یہ منصوب ہے تو لا نفی جنس کا اسم کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور کبھی معرب ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو صاحبِ کافیہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی جو صفت ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی مبنی بنا لیں اور آپ چاہیں تو اس کو معرب رکھیں جب آپ صفت کو بھی مبنی بنائیں گے تو اس پر وہی حرکت آ جائے گی جو ما قبل لا کے اسم پر تھی جیسے لا کے اسم مبنی علی الفتح تھا اسی طرح اس صفت بھی کیا ہوگی مبنی علی الفتح اور آپ چاہیں تو معرب بھی بنا سکتے ہیں اور پھر معرب ہونے کی صورت میں آپ اس صفت پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھئے کتاب پر بھئی یہ دوسری سطر میں آ رہا ہے یہ جہاں سے آج کا سبق شروع کیا اس کی دوسری سطر میں ہے لا رجلا ظریف کریم فداری یہ مثال مل گئی آپ دیکھو لا رجلا یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور مبنی علی الفتح ہے تو یہ جو اسم جو مبنی علی الفتح ہے اس کی صفت اس کی جو پہلی صفت ہے جیسے رجل کے بعد ایک صفت ظریفن آ رہی ہے اور ایک صفت کریم آ رہی ہے اور یہ فدار خبر ہے لا کی تو ظریفن صفت اول اور کریم صفت ثانی تو یاد رکھنا جب لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہو تو اس کی صفت جو ہے وہ مبنی بھی ہو سکتی ہے اور معرب بھی کب جب وہ پہلی صفت ہو تو یہاں دیکھو ظریفن یہ کیا ہے پہلی صفت ہے اس کو آپ مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور معرب بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر جب معرب پڑھیں تو پھر اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی لیکن اس صفت کے اندر پھر تین شرطیں ضروری ہیں پھر ہی آپ اس کو مبنی علی الفتح پڑھ سکتے ہیں ایک شرط یہ کہ یہ پہلی صفت ہونی چاہیے جیسے ظریفن یہ پہلی صفت ہے اور کریمون دوسری صفت ہے تو ظریفن اس میں پہلی شرط پوری ہے یہ پہلی صفت ہے دوسری شرط کہ وہ صفت مفرد ہونی چاہیے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو یہ ظریف بھی کیا ہے مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے اس اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہو درمیان میں فصل نہ ہو اور یہاں پر بھی یہ ظریف جو ہے رجل کے ساتھ ملی ہوئی ہے درمیان میں فصل نہیں تو اس قسم کی جو صفت ہے جو پہلی صفت ہو مفرد ہو مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور اس مبنی کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کو مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور معرب بھی مبنی پڑھیں گے تو اسی کی طرح جیسے رجل مبنی اللہ الفتح ہے اسی طرح اس صفت کو بھی مبنی اللہ الفتح آپ پڑھ سکتے ہیں لا رجل زریفہ کریم فدار لا رجل زریفہ رجل مبنی اللہ الفتح ہے تو صفت اول کو بھی آپ مبنی اللہ الفتح پڑھ سکتے ہیں بشرتے کہ یہ تینوں شرطیں پوری ہوں پہلی صفت ہو مفرد ہو مضافع مشابع مضاف نہ ہو اور اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو درمیان میں فصل نہ ہو اور آپ چاہیں تو اس زریف پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں کیا پڑھ سکتے ہیں یعنی زریفن بھی پڑھ سکتے ہیں زریفن اور اس صورت میں یہ محمول ہے رجل کے لفظوں پر رجل کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے زریفن اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں لفظوں پر حمل کرنے کا کیا معنی لفظوں کے اعتباسے تو رجل مبنی ہے تو زریفن اس کو آپ معرب بھی پڑھ رہے ہیں اور نصب پڑھ رہے ہیں تو لفظوں پر کیسے محمول تو جواب پیچھے گزر چکا ہے بھئی لا حول ولا قوتن لا حول ولا قوتن یہ قوتن پر نصب کیوں پڑھا تھا اس کا عطف تھا حولہ پر اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور لفظوں کے اعتباسے حولہ پر جو فتحہ آیا تھا وہ فتحہ بھی نصب جیسا تھا وہ فتحہ بھی نصب جیسا تھا کیونکہ وہ لا کی وجہ سے آیا تھا یعنی وہ جو بنا والی حرکت آئی تھی لا حول لا پر وہ کس کی وجہ سے آئی تھی لا کی وجہ سے آئی تھی جیسے کہ عامل کی وجہ سے نصب آتا ہے تو یہ فتحہ بھی کس کی طرح تھا نصب کی طرح تو اسی پر عطف کرتے ہوئے ولا قوتن اس قوتن پر بھی نصب پڑھا گیا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ لا رجولہ اس پر فتحہ ہے لیکن یہ فتحہ بھی کس کی طرح ہے نصب یعنی اعرابی حرکت کی طرح ہے کیونکہ یہ لا کی وجہ سے آیا ہے جیسے عامل کی وجہ سے نصب آتا ہے تو اسی کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس پر فتحہ ہے تو اسی جیسا اعراب ذریفن پڑھ دیا کیونکہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے صفت موصوف کے تو موصوف پر فتحہ تھا تو اس پر اسی جیسا اعراب یعنی نصب پڑھ دیا گیا تو لا رجلہ ذریفن تو ذریفن پر نصب کیوں پڑھا گیا لا رجلہ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ وہ اس کی وہ جو حرکت ہے وہ بھی کس کی طرح ہے اعراب جیسی ہے بات سمجھ میں آگئے اور آپ چاہیں تو یوں کہیں کہ یہ ذریفن منصوب ہے یہ صفت ہے رجل کی تو یہ اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے منصوب ہے اور محل کے اعتبار سے تو رجل منصوب ہے کیونکہ لا کا اسم ہے مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن جاء حازہ جاء حازہ جاء فیل ہے اور حازہ اس کے لئے فائل تو ترکیب کیسے ہوگی جاء فیل حازہ یہ مرفو محلن یہ مرفو محلن کیوں کہا آپ نے کیونکہ حازہ مبنی ہے تو مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ رجل اس وقت تو مبنی ہے لیکن محلن منصوب ہے کیونکہ لا نفی جنس کا اسم ہے بھئی تو جب یہ محلن منصوب ہے تو صفت بھی اسی طرح اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے صفت منصوب لائیں گے لا رجلہ زاریفن تو نصب کی دو وجہیں ذکر ہو گئیں زاریفن صفت جو ہے اس پر نصب پڑھ سکتے ہیں کس پر حمل کرتے ہوئے رجل کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا رجل کے محل پر حمل کرتے ہوئے اور نیس زاریفن کے اندر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لا رجلہ زاریفن اسی رجل کے محل بعید پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ یہ لائن افی جنس کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر تو یہ رجل اصل کے اعتبار سے مبتدہ ہے اصل کے اعتبار سے مبتدہ تو گویا اس رجل کے دو محل ہو گئے ایک ہے محل قریب لا کی وجہ سے یہ منصوب المحل ہے اور ایک محل بعید ہے کہ اصل میں یہ کیا تھا مبتدہ تھا تو اس اعتبار سے اس کا محل کیا ہے رفع تو لہٰذا زاریفن اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں تفصیل سمجھ میں آئی پھر دوہرائیں بھائی پھر یہ ساری بحث اسی کے بارے میں ہے تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے صاحبِ کافیہ آپ کو بتلائیں گے کہ لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہو اس کی جو صفت آتی ہے تو صفت میں تین شرطیں پوری ہوں کونسی کے صفت کونسی ہو نیچے یہ پہلی نی صفت مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور نی صفت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو درمیان میں فصل نہ ہو تو اس صفت کو مبنی پڑھنا بھی جائز اور معرب پڑھنا بھی جائز مبنی پڑھیں اسی کی طرح اس پر بھی فتحہ پڑھ دیں لا رجولہ زاریفہ اور آپ چاہیں تو معرب بنائیں اس کو اور معرب پڑھیں گے تو پھر اس پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی لا رجولہ زاریفن اور لا رجولہ زاریفن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں نصب کی کیا وجہ نصب اس پر نصب پڑھتے ہیں لا حولہ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ اس پر جو فتحہ آ رہا ہے وہ تو بنا والا ہے لیکن یہ بنا والا فتحہ بھی کس کی طرح ہے اعراب کی طرح ہے کیونکہ یہ لا کی وجہ سے آیا ہے تو لہذا اسی جیسی صورت والا اعراب یعنی نصب دے دیا یا اس کے محل قریب پر حمل کرتے ہوئے کہ لا رجولہ مبنی ہے اور مبنی کے لئے محل عراب ہوتا ہے اور جمہور کے نزدیک یہ کیا ہے منصوب المحل ہے کیونکہ لا نصب دیتا ہے اپنے اسم کو تو یہ محلن منصوب ہے تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی منصوب اسی لئے اس پر نصب پڑھ سکتے ہیں اور رفع کیوں پڑھ سکتے ہیں اس کے محل بعید پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ اس کا محل بعید کیا ہے یہ اصل میں مبتدہ ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوض معلوم ہوا اس رجول کے دو محل ہیں ایک محل قریب ہے لا کی وجہ سے اور ایک محل بعید ہے اصل کی وجہ سے لا کی وجہ سے محل قریب کیا یہ منصوب ہے منصوب المحل ہے اور اصل کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے مرفوع المحل ہے مبددہ ہے بات سمجھ میں آگئی لہٰذا لا رجولہ زاری فا مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں لا رجولہ زاری فن نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا رجولہ زاری فن رفع بھی پڑھ سکتے ہیں کتنی شرطیں ہیں تین شرطیں کون سی کہ پہلی صفت ہو دوسری شرط وہ صفت مفرد ہو مضافع مشابع مضافع نہ ہو اور تیسری شرط اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو صفت اور موصوف کے درمیان فصل نہ ہو بھی اور اگر ان میں سے کوئی شرط پوری نہ ہوئی تو پھر اعراب آئے گا کیا آئے گا پھر مبنی نہیں بنا سکتے لا رجولہ زاری فا اس زاری ف میں کتنی صورتیں تھیں تین تین صورتیں تو اگر ان میں سے کوئی شرط پوری نہ ہوئی یا ساری ہی شرطیں پوری نہ ہوئی تو پھر یہ مبنی والی صورت نکال دو باقی کتنی رہ گئیں دو تو پھر باقیوں میں دو طرح پڑھنا جائز ہے باقی صفات پر رفع بھی پڑھنا جائز محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے اور نصب بھی جائز ہے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا محلے قریب پر حمل کرتے ہوئے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا دیکھئے پھر کتاب پر وہ جو مثال تھی لا رجولہ زاری فا اس کے اندر تین طرح پڑھنا جائز ہے زاری فا زاری فن اور زاری فن اور آگے جو قریم ان آیا دیکھو یہ اب دوسری صفت آگئی کیا آگئی دوسری صفت آگئی اور ملی بھی نہیں ہوئی یہ فصل بھی آ رہا ہے تو بہرحال اس میں وہ تینوں شرطیں پوری نہیں جب تینوں شرطیں پوری نہیں لہٰذا اس کو مبنی اللہ الفتح نہیں پڑھ سکتے کریمہ یوں نہیں پڑھ سکتے ہاں کریمن بھی پڑھ سکتے ہیں اور کریمن بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی صفت ہے کس کی رجول کی تو کریمن پڑھیں گے کس پر حمل کرتے ہوئے رجول کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا اس کے محلے قریب پر حمل کرتے ہوئے اور کریمن پڑھیں گے رجول کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے بات سمجھ میں آگئی تو یہ دیکھو کریمن یہ صفت ثانی آگئی کیا آگئی اور ہم نے کہا تھا پہلی صفت ہونی چاہیے اسی سے نچلی سطر میں دیکھیں لا رجولہ حسان الوجھی یہ حسان الوجھی حسان مضاف ہے الوجھی مضافون الہ اور یہ بھی صفت ہے رجول کی اور خبر فیدار محضوف ہے تو اس میں دیکھو حسان الوجھی یہ پہلی صفت بھی ہے اور ساتھ بھی ملی ہوئی ہے لیکن مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہو رہی ہے جب مضاف ہو رہی ہے تو اس کو مبنی الفتح نہیں پڑھ سکتے باقی سب میں وہ رفع اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں تو یہاں بھی حسان الوجھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور حسان الوجھی بھی پڑھ سکتے ہیں حسان الوجھی پڑھیں گے کس پر حمل کرتے ہوئے لا رجول کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا اس کے محلے قریب پر حمل کرتے ہوئے اور حسان الوجھی پڑھیں گے لا رجول کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے توجہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آج آپ کو ایک نیا فائدہ معلوم ہوا کہ کبھی کبار صفت بھی مبنی ہو جاتی ہے کبھی کبار صفت بھی مبنی ہو جاتی ہے آج تک تو آپ نے ہمیشہ یہی پڑھا تھا کہ صفت جو ہے مطبوع کے تابع ہوتی ہے اعراب کے اندر مبنی ہونے میں اس کے تابع نہیں ہوتی لیکن آج آپ نے پڑھا کہ صفت بھی کبھی کبار مبنی ہوتی ہے لیکن اس میں چار شرائط ہونی چاہیے ایک تو وہ صفت کس کی ہو لائن نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہو پہلی شرط وہ صفت کس کی ہونی چاہیے لائن نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہو اور نیز دوسری شرط وہ صفت پہلی صفت ہونی چاہیے دوسری یا تیسری نہیں نیز وہ صفت مفرد ہونی چاہیے مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہونی چاہیے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صفت لائن نفی جنس کے اس اسم کے ساتھ جو مبنی ہے ملی ہوئی ہو درمیان میں فصل نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کتنی شرطیں ہیں صفت کے مبنی ہونے کی چار کہ وہ صفت کس کی ہو لائن افی جنس کا وہی سمجھو مبنی ہو دوسری شرط کیا کہ وہ صفت پہلی ہونی چاہیے دوسری ہے تیسری نہیں تیسری شرط کیا کہ وہ صفت مفرد ہونی چاہیے مضافیہ مشابیہ مضافیہ مضافیہ نہیں ہونی چاہیے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صفت اپنے محصوف کے ساتھ ملی ہوئی ہو درمیان میں فصل نہ ہو بھئی یہ تو تھا مبنی کی صفت میں مبنی کی صفت میں ایک صورت رہ گئی بھئی اگر لائن افی جنس کا اسم معرب ہو کیا ہو معرب ہو لائن افی جنس کا اسم منصوب تیجب تین شرطیں پوری ہو لا غلام رجلین فی الدار لا غلام رجلین دیکھو اب یہ اس میں تینوں شرطیں پوری ہیں غلام رجلین لا نفی جنس کا اسم ہے یہ اس کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے اور نکرہ بھی ہے اور نیز مضاف بھی ہے تو جب تینوں شرطیں پوری ہوں تو لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں تو یہ لا غلام رجلین منصوب ہے ابھی پہلے کس کی صفات ذکر ہوئی تھیں وہ جو لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوتا ہے اب لا غلام رجلین یہ تو لا نفی جنس کا اسم ہے اور معرب ہے منصوب ہے اگر اس کی صفت آئے تو اس پر کیا پڑھیں گے تو اس میں یاد رکھئے بعض نحوی فرماتے ہیں کہ اس کی صفت کے اندر بھی دونوں وجہیں جائز ہیں لا غلام رجلین ظریفن اور ظریفن دونوں طرح جائز ہے لیکن صاحب کافیہ اور بعض نحوی حضرات کا مذہب یہ ہے کہ یہاں پر لا غلام رجلین یہ غلام رجلین منصوب ہے تو صفت پر بھی نصب ہی پڑھنا ہے یہاں محل پر حمل کرتے ہوئے رفا نہیں پڑھ سکتے کس کا مذہب ہے یہ یہ صاحب کافیہ اور بعض نحوی حضرات کا مذہب ہے تو دیکھو یہ جو پہلی سطر میں مثال آ رہی ہے جہاں آج کا سبق شروع ہوا ہے جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا اس کی پہلی سطر میں ہے لا غلام رجلین ظریفن لا غلام رجلین ظریفن یہ غلام رجلین یہ اللہ کا اسم ہے اور منصوب ہے تو اس کی جو صفت ظریفن آ رہی ہے بعض نحوی فرماتے ہیں یہاں پر بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں ظریفن بھی اور ظریفن بھی ظریفن کیوں پڑھیں گے کیونکہ اس کا موصوف لفظاً منصوب ہے تو یہ بھی کیا صفت بھی کیا ہوگی منصوب ہوگی اور ظریفن کیوں پڑھیں گے اس غلام رجلین کے محل پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ محل کے اعتبار سے یہ مبتعدہ ہے لیکن صاحب کافیہ اور بعض دیگر علماء نحو کا مذہب یہ ہے کہ نہیں یہ لا کا اسم جو منصوب ہے جب یہ خود منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہی آئے گی لا غلام رجلین ظریفن ہی پڑھ سکتے ہیں یہاں ظریفن نہیں پڑھ سکتے اور علامہ جامی نے بھی انہی کی تائید کی ہے علامہ جامی نے بھی انہی کی تائید کی ہے کس چیز میں لا نفی جنس کا وہ اسم جو منصوب ہوتا ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی منصوب ہوگی صاحب کافیہ کا یہ مذہب ہے اور علامہ جامی نے بھی اسی کی تائید کی ہے اگرچہ یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن دیکھئے وہ جہاں لا نفی جنس کی خبر کی بات آئی تھی بھئی نکالیں ذرا یہ کتاب میں بھئی مبتدہ کے بعد مبتدہ کی بحث جہاں مرفوعات شروع ہوئے تھے ہاں مرفوعات شروع سے نکال لیا اس میں تھوڑا آگے جائیں گے نا اسی مرفوعات میں لا نفی جنس کی خبر کا ذکر آئے گا لا نفی جنس کی خبر خبر لالتی لنفی الجنس مطن آ رہا ہے کافی آگے ہے خبر لالتی لنفی الجنس مبتدہ خبر کے بعد یہ بحث آئے گی مل گیا خبر لالتی لنفی الجنس جی اسی کے اندر دو تین سطروں کے بعد آگے آ رہا ہے مطن ہے مل گئی مثال لا غلام رجل زریف یہ مثال مل گئی اسی کے اندر دوسری سطر میں ہے لئن غلام رجل معرب منصوب اس لئے کیونکہ غلام رجل کیا ہے یہ لا کا جو اسم ہے معرب ہے اور منصوب ہے لا یجوز ارتفاع صفتی ہی علامہ ہوا ظاہر اس کی صفت کا مرفوع ہونا جائز نہیں بنابر ظاہر کے اس کی صفت منصوب ہی ہونی چاہیے ظاہر کے اعتبار سے یہ ہے ورنہ اگرچہ یہاں رفع کا بھی اختیمال ہے کہ آپ محل پر حمل کر لیں لیکن ظاہر یہی ہے کہ جو معرب ہوتا ہے اس کی صفت اس کے اعراب کے تابع ہوتی ہے اس کے محل کے تابع نہیں ہوتی تو ظاہر یہی ہے کہ یہ لا غلام رجل معرب ہے اور منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب ہونی چاہیے اس میں رفع جائز نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے یہ آج کے سبق پر جی امتن مطن دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ اور لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی جو نعت ہے یعنی صفت ہے یاد رکھو ایک لفظ ہے نعت یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک لفظ ہے نعت ایک ہے صفت ایک ہے وصف تو نعت کہہ لیں یا صفت کہہ لیں یا وصف کہہ لیں تینوں کا ایک ہی معنی ہے البتہ کوفہ کے جو نحوی ہیں وہ نعت کا لفظ بولتے ہیں صفت کو وہ کیا کہتے ہیں نعتن اور موصوف کو کہتے ہیں منعوت بھئی نعت اور منعوت اور جبکہ بسرا کے جو نحوی ہیں وہ صفت کا لفظ بھی بولتے ہیں اور وصف کا لفظ بھی بولتے ہیں تو یہ صفت اور وصف کا لفظ بولتے ہیں اور موصوف کا لفظ بولتے ہیں تو بات ایک ہی ہے صفت کہہ لیں یا نعت کہہ لیں تو کہتے ہیں وَنَّعَتُ الْمَبْنِيِّ اور لائے نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی جو صفت ہے بھئی نَعَتُو ہے مُزَاف الْمَبْنِي ہے مُزَافُون اِلَي اور نَعَتُو اس پر رفع پڑھیں گے کیونکہ یہ ہے مُبْتَدَا اور الْمَبْنِي پر جر پڑھیں گے کیونکہ یہ ہے مُزَافُون اِلَي اور آگے مطن میں ہے الْاوَلُ یاد رکھوا اس پر رفع پڑھنا ہے کیونکہ یہ نَعَت کی صفت ہے یہ الْمَبْنِي کی صفت نہیں الْمَبْنِي کی صفت ہو تو ترجمہ ہوگا نَعَتُ الْمَبْنِي الْاوَّلِ پہلے مبنی کی صفت پہلے مبنی کی صفت لیکن یہاں یہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ الْاوَلِ کس کی صفت ہے نَعَت کی اور اس پر رفع ہے تو صفت الْاوَلُ پر بھی کیا پڑھیں گے رفع پڑھیں گے جو پہلی ہو پہلے مبنی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مبنی کی پہلی صفت کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں وَنَعَتُ الْمَبْنِي الْاوَلُ تو اللہِ نَفِي جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی جو پہلی صفت ہے مُفرَدَن يَلِيهِ مَبْنِي جی یہ مُفرَدَن اور يَلِيهِ یہ حال ہے آگے آ رہا ہے مبنی وَمَعْرَبُن توجہ ہے پھر دیکھئے مطن وَنَعَتُ الْمَبْنِي الْاوَلُ اور لاِنَفِي جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی جو پہلی صفت ہے آگے آ رہا ہے مَبْنِي وَمَعْرَبُن مطن مطن دیکھنا صرف مَبْنِي وَمَعْرَبُن یہ صفت کیا ہوتی ہے مبنی بھی ہوتی ہے وَمَعْرَبُن اور معرب بھی ہوتی ہے لیکن مبنی کب ہوگی تین شرطیں تھی کیا پہلے صفت ہو اور مفرد ہو اور ساتھ ملی ہوئی ہو تو اسی مبنی سے حال آیا پیچھے مفردن بھی اور یلی ہی بھی اسی مبنی سے کیا آیا حال آیا مفردن بھی اور یلی ہی بھی مبنیون کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول ہے مرمیون کے وزن پر اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائب الفائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر مبنیون کے اندر ہوا ضمیر نائب الفائل ہے اور وہی ذلحال بھی ہے وہی ذلحال بھی ہے تو مبنی ہوگی یہ کس کی بات ہو رہی ہے وہ صفت وہ صفت مبنیون و معرب وہ صفت کبھی کیا ہوگی مبنی ہوگی اور کبھی وہ صفت معرب ہوگی تو مبنیون کے اندر ہوا ضمیر نعات کو راجے ہے کس کو نعات کو تو وہ نعات کبھی مبنی ہوگی اور کبھی معرب تو یہ ہوا ضمیر جو مبنی کے اندر ہے یہ بنائیں گے ذلحال اور یہ جو ماقبل میں آیا نا مفردن اور یلی ہی ان دونوں کو حال بنائیں گے وہ نعت مبنی ہوگی وہ صفت مبنی ہوگی اس حال میں کہ وہ صفت کیا ہو مفرد ہو مضاف ہے مشابہ مضاف نہ ہو اور اس حال میں کہ یلی ہی کہ وہ صفت اس مبنی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو یلی ہی یلی کے اندر ہوا ضمیر ہے یلی کے اندر ہوا ضمیر وہ ذلحال کو راج ہے کیونکہ ذلحال سے بھی تو ربط چاہیے جیسے مفردن ہے مفردن حال ہے نا توجہ بھی ہے کہ نہیں یہ مبنی و معرب آگے خبر آ رہی ہے تو اسی مبنی کے اندر ہوا ضمیر ذلحال ہے اور یہ مفردن اس ہوا ضمیر سے حال اول ہے اور یلی ہی اس سے حال ثانی ہے اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو لہذا مفردن کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول ہے مفرد افرد ایفرد ایفرادن فہوا مفردن و افرد ایفرد ایفرادن فزاکا مفردن تو یہ اس میں مفعول ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر وہ کس کو راجے ہے ذلحال کو وہ ذلحال مفرد ہوگا اور یلی ہی اس کے اندر بھی ہوا ضمیر ہے وہ بھی ذلحال کو راجے ہے کہ وہ صفت جو ہے ملی ہوئی ہو اور یہ جو آخر میں یلیہی کے ساتھ یہ زہاز امیر زمیر منصوب ہے یہ مبنی کو راجے ہے کونسا مبنی وہ جو پیچھے آیا تھا وَنَعَتُ الْمَبْنِي لائن ایفیس جنس کا وہی سمجھو مبنی ہو یلیہی یہ صفت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو یہ صفت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ مفردن اور یلیہی پہلے تو یہ بتائیے یہ مفردن اور یلیہی یہ حال ہیں کس سے مبنی ان کے اندر جو ہوا زمیر ہے نائب الفاعل وہ ذو الحال ہے اب مجھے بتائیے یہ مفردن اور یلیہی ان میں عامل کیا ہے یہ نصب کس نے دیا یہ مفردن کو اور اسی طرح یلیہی یہ بھی محلن منصوب ہے یہ جو حال ہیں ان کو نصب کس نے دیا کئی دفعہ یہ بات ذکر ہو چکی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو عامل ہوتا ہے ذو الحال میں وہی عامل ہوتا ہے حال میں بھی تو ذو الحال کیا ہے مبنی ان کے اندر ہوا زمیر اور وہ نائب الفاعل ہے اس کو رفع کس نے دیا اسی مبنی ان نے توجہ ہے تو اس ذو الحال کے اندر یہ مبنی لفظ عامل ہے تو مفردن اور یلیہی کے اندر بھی یہی مبنی عامل ہے بات سمجھ میں آگئی ذابطہ کیا ہے حال اور ذو الحال دونوں کا عامل ایک ہونا ضروری ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مبنی ان سے حال آگئے دو مفردن بھی اور یلیہی بھی تو ان کو ذو الحال پر کیوں مقدم کیا ذو الحال تو مبنی ان کے اندر ہوا زمیر ہے لیکن دونوں حال مقدم کر دیئے مفردن بھی اور یلیہی بھی وجہ یہ وجہ یہ کیونکہ بات چل رہی ہے مبنی کی صفت کی تاکہ تینوں قیدیں اکٹھی ہو جائیں وہ ناعت کیسی ہو الاول پہلی صفت ہونی چاہیے اور مفردن وہ ناعت کیسی ہو مفرد ہو اور وہ یلیہی وہ ناعت کیسی ہو موصوف کے ساتھ ملی ہوئی ہو تاکہ تینوں قیدیں اکٹھی ہو جائیں بھئی اب پھر ترجمہ دیکھئے وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ الْاوَلُ اور اللہ نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی ناعت یعنی اس کی صفت جو ہے الاول اس کی جو پہلی صفت ہے مبنی یعنی وہ مبنی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ صفت کیا ہو مفرد ہو اور اس حال میں کہ وہ صفت اس موصوف کے ساتھ ملی ہوئی ہو جڑی ہوئی ہو وَمْمُعْرَبُنُ اور نیس وہ صفت کبھی کیا ہوگی مُعْرَبُ ہوگی رَفْعَوْ وَنَسْبًا مَرْفُوح ہوتے ہوئے اور منصوب ہوتے ہوئے یعنی اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں کس پر حمل کرتے ہوئے لائن افی جنس کے وہ اسم جو مبنی ہے اس کی صفت مبنی بھی ہو سکتی ہے اور مُعْرَب بھی مُعْرَب ہو تو پھر رفع بھی آ سکتا ہے اور نصب بھی رفع کیوں آئے گا اس کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ وہ مبتدہ ہے محل کے اعتبار سے اور نصب کیوں آئے گا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ یہ فتحہ بھی کس کی طرح ہے نصب جیسا ہی ہے یا اس کے محلے قریب پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ محلے قریب کیا ہے نائن افی جنس کی وجہ سے یہ اسم منصوب المحل ہے ہے تو مبنی لیکن محل کے اعتبار سے منصوب ہے تو یہ معنی ہے وَمَعْرَبُن کہ وہ مرفوع ہوگی اور منصوب ہوگی نحو مثال کے طور پر لَا رَجُلَ ذَرِیفَ وَذَرِیفٌ وَذَرِیفًا تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں لَا رَجُلَ ذَرِیفَ دیکھو یہ مبنی الالفتح ہے صفت بھئی اور ذریفن یہ مرفوع ہے اور ذریفن یہ یہ منصوب ہے آگے دیکھئے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی صفت ایسی نہ ہو اس میں یہ تینوں شرطیں پوری نہ ہوں فَلْإِعْرَابُ تو پھر تو پھر اس کا حکم اعراب ہی ہے یعنی اس پر اعراب ہی پڑھیں گے اور پھر اعراب بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی رفع پڑھیں گے کس کی وجہ سے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے اور نصب کیوں پڑھیں گے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا محلے قریب پر حمل کرتے ہوئے بات سمجھ میں آگئے اب اس سارے کو دیکھئے شرط کے ساتھ بھئی کہتے ہیں وَنَعْتُسْمِلَ الْمَبْنِيِّ بھئی متن میں تھا وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ مبنی کی صفت درمیان میں صاحب جامی نے کیا نکالا اسم اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ المبنی صفت ہے اور اس کا موصوف محضوف ہے مبنی کون ہے وہ لا کا اسم جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور صفت اس لا کے اسم کی المبنی جو مبنی ہوتا ہے لَنَعْتُسْمِهَ الْمَعْرَبِي وہ لا کا اسم جو معرب ہوتا ہے اس کی صفت نہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے صرف اس اسم لا کے صفت کی بات ہو رہی ہے جو مبنی ہوتا ہے عبارت سمجھ میں آگے پھر دیکھو کہتے ہیں وَنَعْتُسْمِلَ الْمَبْنِيِّ لَنَعْتُسْمِهَ الْمَعْرَبِي اور لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی صفت نہ کہ لا نفی جنس کا وہ اسم جو معرب ہوتا ہے اس کی صفت نہیں احتراز ان عن نحوی یہ احتراز ہے عن نحوی اس جیسی مثالوں سے لَا غُلَامَ رَجُلِنْ زَرِیفًا لَا غُلَامَ رَجُلِنْ زَرِیفًا یہ دیکھو لَا غُلَامَ رَجُلِنْ یہ غُلَامَ رَجُلِنْ لَا نفی جنس کا اسم ہے اور یہ مبنی ہے یا معرب ہے یہ تو معرب ہے منصوب ہے اور مطلع میں انہوں نے کیا کہا اللہ نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہو تو یہ معرب کو نکالنے کے لیے وہ مبنی کی قید لگائی بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے اختراز عن نحوی لا غلام رجل ظریفن تو یہ لا غلام رجل ظریفن جیسی مثالوں سے اختراز کے لیے ہے یہ قید الاول بالرفعی الاول کو کس کے ساتھ پڑھنا ہے رفع کے ساتھ صفت لن نعطی یہ صفت ہے نعط کی یعنی پہلی صفت مراد ہے اور نعط مرفو تھا تو الاول پر بھی کیا پڑھیں گے اسی لئے کہا الاول بالرفعی کا لفظ جو ہے رفع کے ساتھ ہے صفت لن نعطی یہ صفت ہے نعط کی تو یعنی پہلی صفت مراد ہے ایلس سانینک دوسری وما بعدہو اور نہ اس کے بعد والی نہ تو دوسری صفت ہے اور نہ اس کے ما بعد والی یعنی تیسری اور چوتھی بھی مراد نہیں صرف کونسی صفت مراد ہے پہلی صفت یہ قید جو بڑھا دی اس جیسی مثالوں سے یہ جو قریم ان آیا یہ پہلی صفت نہیں ہے اور انہوں نے تو قید کیا بڑھائی تھی کہ پہلی صفت ہونی چاہیے تو یہ قریم ان جیسی صفتوں سے احتراز ہے مفردن حال من زمیر مبنی یہ مفردن یہ حال ہے مبنی کی زمیر سے کونسا مبنی ایک تو شروع میں آیا تھا وَنَعَتُ الْمَبْنِيِّيهِ یہ ولا مبنی نہیں مراد بلکہ آگے جو خبر مبنی آ رہی ہے اس سے یہ کیا ہے حال ہے اس کے اندر جو زمیر ہے تو کہتے ہیں مفردن حال من زمیر مبنی کہ مفرد جو ہے یہ حال ہے مبنی کی زمیر سے وَلْعَامِلُ فِيهِ مَبْنِيُن اور اس مفردن کے اندر عامل کیا ہے وہی مبنی ہے کیونکہ حال اور ذو الحال کا عامل ایک ہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَلْعَامِلُ فِيهِ مَبْنِيُن اور اس کے اندر عامل کیا ہے مبنی ہے احتراز عن مثل لَا رَجُلَ حَسَنَ الْوَجْهِ کہتے ہیں یہ احتراز ہے اس جیسی مثالوں سے لَا رَجُلَ حَسَنَ الْوَجْهِ اب یہ لَا رَجُلَ تو مبنی ہے لیکن اس کی صفت جو ہے وہ پہلی صفت تو ہے لیکن مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے تو مفردن کی قید کے ذریعے اس قسم کی حَسَنُ الْوَجْهِ جیسی صفات سے احتراز ہے تو اس پر آپ حَسَنَ الْوَجْهِ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حَسَنُ الْوَجْهِ بھی لیکن اس پر مبنی نہیں آپ پڑھ سکتے یہ آگے دیکھئے اس حال میں کہ وہ صفت ملی ہوئی ہو حَسَ امیر وہ پیچھے جو مبنی آیا تھا اس کو راجے ہے وہ جو موصوف ہے کہ وہ صفت موصوف مبنی کے ساتھ ملی ہوئی ہو کہتے ہیں یہ ایک حال کے بعد دوسرا حال ہے تو یلیہی کو بھی کیا بنا دیں حال یا یہ مفردن کی صفت ہے یہ یلیہی کو حال نہ بنا اور دوسری ترکیب ذکر کر رہے ہیں مفردن کو بناو موصوف اور یلیہی ہے اس کے صفت اور موصوف صفت مل کر حال بنا دو مبنی ان سے یعنی ایک ہی حال بنا دو ایک ہی حال تو مانا پھر بھی اسی طرح رہے گا کہ وہ صفت جو پہلی ہو مبنی ان مبنی ہوگی اس حال میں کہ وہ صفت ایسا مفرد ہو یلیہی جو اس مبنی کے ساتھ ملی ہوئی ہو ترمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی موصوف سے پہلے کیا لاتے ہیں ایسا یا ایسی تو مفردن موصوف ہے اور یلیہی صفت ہے تو موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں گے دیکھو وہ صفت مبنی ان کیا ہوگی وہ پہلی صفت مبنی ہوگی مفردن یلیہی اس حال میں کہ وہ ایسی مفرد صفت ہو جو اس مبنی کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو کہتے ہیں یہ حالن بعدہ حالن یا تو یہ ایک حال کے بعد دوسرا حال ہے اوصفت مفردن یا یہ صفت ہے مفردن کی احتراز عن المفصول یہ جو یلیہی کی قید لگائی یہ احتراز ہے اس صفت سے جو مفصول ہو یعنی درمیان میں کیا آرہا ہو فصل نحو لا غلام فیہا زریفن اب اس کے اندر دیکھو زریفن یہ لا غلام کی صفت ہے لیکن درمیان میں فصل آرہا ہے تو انہوں نے کیا کہا فصل نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَهَاذَا الْقَيْدُ يُغْنِ عَنِ الْاَوَّلِ وَهَاذَا الْقَيْدُ اور یہ ولی جو قید ہے یہ جو یلیہی ہے یغني یہ بنیاز کر دیتی ہے عَنِ الْقَيْدِ الْاوَّلِ یہ بنیاز کر دیتی ہے پہلی قید سے تین قیدیں بڑھائیں مبنی کی صفت پہلی قید کیا اول پہلے اول ہونی چاہیے دوسری قید کیا بڑھائیں مفردن اور تیسی قید کیا بڑھائی یلیہی کہتے ہیں یہ جو یلیہی کی قید بڑھا دی تو اب الاول قید کی ضرورت نہیں الاول کا کیا معنی تھا پہلی صفت لیکن اس میں فصل ہو یا نہ ہو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے یہاں ابھی آیا لا غلام فیہا ظریفن یہ ظریفن توجہ ہے عبارت پر نظر رکھو لا غلام فیہا ظریفن ابھی جو گزرا دو لفظ پہلے اس میں دیکھو یہ ظریفن غلام کی پہلی صفت ہی ہے لیکن درمیان میں کیا ہے فصل ہے تو پہلی صفت ہو اس میں فصل ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن جب یلیہی کہہ دیا تو اس سے پتا چل گیا کہ فصل نہیں ہونا چاہیے ساتھ ملی ہوئی ہو اور جب ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو پہلی ہی ہوگی صفت یا دوسری ہوگی وہ تو پہلی ہی ہو سکتی یا دوسری ہو ہی نہیں سکتی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یلیہی کی قید یہ پہلی قید جو الاولو آئی اس سے بے نیاز کر دینے والی ہے اس کی پھر حاجت نہیں رہتی بات سمجھ میں آگئی اب یہاں عبارت دیکھو ذرا صاحب جامی کی کہتے ہیں وَحَاذَ الْقَيْدُ اور یہ والی جو قید ہے یہ جو یلیہی والی ہے يُغْنِ عَنِ الْاَوَّلِ اَيْ عَنِ الْقَيْدِ الْاَوَّلِ یہ بے نیاز کر دیتی ہے پہلی قید سے کسے؟ تو یہاں القید موصوف نکال لو اور الاولی اس کی صفت بنا لو لیکن ایک اور طرح بھی آپ عبارت پڑھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں القید موصوف نہ نکالیں بلکہ الاول سے الاول کا لفظ مراد لے لیں کیا مراد لے لیں؟ وہ اوپر جو الاول کا لفظ آیا تھا پہلی قید سے بھی وہی مراد تو یہاں جو عَنِ الْاول آیا اس سے وہی لفظ مراد لے لو اور اس پر کیا تھا؟ رفع تو یہاں پر بھی رفع پڑھو اعرابِ حکائی پڑھ لو اعرابِ حکائی تو یوں پڑھ لو وَهَادَ الْقَيْدُ اور یہ جو تیسری قید ہے يُغْنِ عَنِ الْاوَلُ یہ اس اول کے لفظ سے کیا کر دیتی ہے؟ بے نیاز کر دیتی ہے وہ جو اول کا لفظ آیا تھا پہلے اس سے کیا کر دیتی ہے؟ تو دونوں ترجمہ بہترین ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آئی کہ یہ والی قید یوں کو پہلی قید سے بے نیاز کر دیتی ہے یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں؟ یا یہ والی قید اول کا لفظ جو آیا اس اول کے لفظ سے بے نیاز کر دیتی ہے تو کہتے ہیں وَهَادَ الْقَيْدُ يُغْنِ عَنِ الْاوَلِ تو یہ والی قید جو ہے بے نیاز کر دیتی ہے عَنِ الْقَيْدِ الْاوَلِ پہلی قید سے یعنی الْاول کے لفظ سے یا یوں پڑھیں وَهَادَ الْقَيْدُ يُغْنِ عَنِ الْاوَلُ اور یہ والی قید بے نیاز کر دیتی ہے الاول کے لفظ سے مبنیون علالفتحی تو یہ جو صفت ہے جس میں یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی مبنیون علالفتحی یہ کیا ہوگی مبنی علالفتح ہوگی بھئی کیوں مبنی علالفتح کیوں ہوگی کہتے ہیں حملا علالمنعوتی موصوف پر حمل کرتے ہوئے موصوف لا رجلہ وہ بھی مبنی علالفتح ہے تو صفت بھی کیا ہوگی صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے تو اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے صفت بھی مبنی علی الفتح تو کہتے ہیں مبنیون علی الفتح یہ صفت جو ہے جس میں تینوں شرطیں پوری ہوں گی مبنی علی الفتح ہوگی حمل علی المنعوتی موصوف پر محمول کرتے ہوئے لی مکان الاتحادی بینہما ولیتصالی لی مکان یہ مکان مستر ہے یاد رکھو بمعنی وجود کے لی وجود الاتحادی بینہما ولیتصالی اس لیے کیونکہ صفت اور موصوف کے درمیان اتحاد بھی ہوتا ہے اور اتحال بھی ہوتا ہے موصوف اور صفت میں اتحاد بھی ہوتا ہے اور اتحال اتحاد ہوتا ہے یعنی دونوں کا مصداق ایک ہی چیز ہوتی ہے مثلا میں نے کہا جانی رجلن عالمون میرے پاس ایک عالم آدمی آیا تو رجلن موصوف اور عالمون صفت اب مجھے بتائیے رجل اور عالم کوئی الگ الگ ہیں یا جو رجل ہے وہ ہی عالم ہے جو رجل ہے وہی میرے پاس عالم آدمی آیا معلومہ رجل بھی وہی ذات ہے اور عالم بھی وہی ذات ہے تو دیکھا دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے اس اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہے یعنی یوں کو دونوں ایک ہی چیز ہیں یعنی یوں کو معنی کے اعتبار سے دونوں میں اتخاد ہوتا ہے یعنی دونوں شئے واحد ہی ہیں وہی ذات رجل بھی ہے اور وہی ذات عالم بھی ہے تو معنی کے اعتبار سے دونوں میں کیا ہے اتخاد یہ یوں کو مصداق کے اندر دونوں میں اتخاد ہے جس پر رجل صادقہ رہا ہے اسی پر عالم بھی صادقہ رہا ہے اور نیز دونوں کے درمیان لفظوں کے اندر بھی اتصال ہے معنی کے اندر بھی اتخاد اور لفظوں میں بھی اتصال موصوف کے فوراں بات کیا لائی جاتی ہے صفت دونوں کو اکٹھا رکھتے ہیں دونوں میں انفصال نہیں کرتے الا نادرن بہت کم ہی ہوتا ہے کہ موصوف صفت میں انفصال آجائے ورنہ تو دونوں میں کیا ہوتا ہے اتصال تو لفظوں کے اعتبار سے اتصال ہوتا ہے موصوف صفت میں اور معنی کے اعتبار سے دونوں میں اتخاد ہوتا ہے توجہ ہے تو گویا توجہ سے سنو وہ جو مثال تھی لا رجولہ ظریفہ لا رجولہ ظریفہ تو دیکھو یہ ظریف اور رجل ان میں معنی کے اتبار سے بھی اتخاد ہے اور لفظوں کے اندر بھی اتصال ہے تو گویا یوں سمجھو یہ لا براہ راست ذریف پر ہی داخل ہو رہا ہے اور درمیان میں جو رجل کا فصل بھی ہے یہ بھی لا فصل کی طرح ہے کیونکہ دونوں میں اتحاد بھی ہے اور اتحال بھی ہے تو گویا یہ لا براہ راست اس صفت پر ہی داخل ہو رہا ہے اور وہ صفت وہ لا کے ساتھ ملی بھی ہوئی ہے نکرہ بھی ہے اور مضاف یا مشابہ مضاف پر نہیں تو اس صورت میں جیسے لا کا اسم ابنی ہوتا ہے یہ صفت بھی کیا ہو گئی مبنی ہو گئی کیونکہ اس میں بھی وہ شرطیں پوری ہیں بات سمجھ میں ہے یہ صفت کیوں مبنی ہے کیونکہ یوں سمجھو لا اس پر براہ راست داخل ہو رہا ہے بھئی براہ راست کہاں سے داخل ہو رہا ہے درمیان میں رجل ہے کہتے ہیں نہیں بھئی اگرچہ رجل ہے لیکن یہ بھی لا فصل کی طرح ہے کیونکہ صفت اور موصوف یہ معنی کے اعتبار سے شئے واحد ہوتے ہیں اور انہیں لفظوں میں بھی اتصال ہے تو لہذا یہ الفصل بھی لا فصل کی طرح ہوا گویا لا براہ راست ذریف پر داخل ہو رہا ہے اور جب رجل پر براہ راست داخل ہوا تھا تو وہ مبنی اللہ الفتح تھا تو ذریف پر جب براہ راست گویا داخل ہو رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوگی مبنی اللہ الفتح ہوگی یہ معنی ہے کہ لِمَقَانِ الْإِتْحَادِ بَيْنَهُمَا وَلْإِتْصَالِ بَوَجَئِ اتْحَاد کے پائے جانے کہ ان دونوں کے درمیان اور اتصال کے پائے جانے کے یعنی ان دونوں کے درمیان اتحاد اور اتصال پائے جاتا ہے موصوف اور صفت میں وَتَوَجُّهِ النَّفْي إِلَيْهِ اَيْئِ الَنَّعْتِ حَقِيقَةً یہ توجہ کا عطف کر دیں لِمَقَانِ پر لِمَقَانِ الْإِتْحَادِ وَلِتَوَجُّهِ النَّفِي اور نیز اس لیے کیونکہ نفی متوجہ ہو رہی ہے اِلَيْهِ صِفَت کی طرف اِلَيْهِ اَيْئِ الَنَّعْتِ حَقِيقَةً صفت کی طرف حقیقتاً متوجہ ہو رہی ہے بھئی دیکھئے یاد رکھو یہ جو صفت ہے نا یہ موصوف کے لیے قید ہوا کرتی ہے یہ صفت کیا ہوتی ہے موصوف کے لیے قید ہوا کرتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں جَاَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ رَجُلٌ موصوف اور عَالِمٌ صفت اور یہ صفت عالم ان کے لیے قید ہے اس سے پتا چلا آپ کے پاس جو آدمی آیا ہے وہ رجلِ عَالِم ہے یعنی غیرِ عَالِمًا نہیں ہے یہ قید بن گئی یا نہیں تو یہ صفت قید ہوا کرتی ہے موصوف کے لیے اور موصوف ہو گیا مقید موصوف کیا ہوا مقید اور یاد رکھو مقید پر جب نفی داخل ہوتی ہے تو نفی قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے مقید کی طرف نہیں پھر دوہرائیے صفت کیا ہوتی ہے قید اور موصوف کیا بن گیا مقید اور اس مقید پر جب نفی داخل ہوگی یہ مقید جس کے ساتھ قید ہے اس پر جب نفی داخل ہوگی تو نفی قید کی طرف متوجہ ہوگی یعنی قید کی نفی ہوگی مقید کی نفی نہیں ہوگی دیکھو مثال سے اور بات سمجھ میں آئے گی آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے لا آکلو خبزن باریدن لا آکلو خبزن باریدن خبزن موصوف اور باریدن اس کی صفت خبز کہتے ہیں روٹی کو لا آکلو خبزن باریدن میں تھنڈی روٹی نہیں کھوں گا اب اس کا کیا معنی کیا اس نے مطلقاً روٹی کھانے سے انکار کیا ہے یا تھنڈی روٹی کھانے سے انکار کیا ہے تھنڈی روٹی کھانے سے انکار کیا ہے تو دیکھو لا آکلو خبزن باردن یہ خبزن مقید ہے اور اس پر لا داخل ہوا لا آکلو تو یہ مقید یعنی روٹی کی نفی نہیں ہوئی کہ روٹی نہیں کھاؤں گا بلکہ باردن تھنڈی کی نفی ہوئی ہے کہ تھنڈی نہیں کھاؤں گا بات سمجھ میں آگئی یہ دوسری مثال لے لو آپ کہتے ہیں لا رجولہ ذریفہ فیدار کوئی خوش مزاج آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو لا رجولہ ذریفہ فیدار رجل ہے موصوف اور ذریف ہے اس کی صفت اور صفت کیا ہوتی ہے قید تو رجل ہوا مقید اور ذریف ہوئی قید اور اس پر لا آگیا لا رجولہ ذریفہ فیدار اس گھر میں کوئی خوش مزاج آدمی نہیں ہے آپ نے رجل کی نفی کی گھر کے اندر ہونے سے یا خوشتبہ کی نفی کی خوشتبہ کی نفی کی ہے ہو سکتا ہے غیر خوشتبہ وہاں موجود ہو بئی تو معلوم ہوا کہ جب مقید پر نفی داخل ہو تو وہ کس کی طرح متوجہ ہوتی ہے وہ نفی قید کی طرح متوجہ ہوتی ہے صفت کی طرح متوجہ ہوتی ہے موصوف کی طرح متوجہ نہیں ہوتی تو یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں وَتَوَجُّهِ نَفِي إِلَيْهِ اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو نفی داخل ہوئی ہے یہ متوجہ ہے اِلَيْهِ اَيِّلًا نَعْتِي اس صفت کی طرف حقیقتا جولہ زاریفہ یہ زاریفہ پر اس کو مبنی کیوں پڑا تو دو وجہیں ذکر کر دیں صاحب جامی نے ایک تو وجہ یہ کہ یہ جو لا ہے یہ لا یہ زاریف پر بھی داخل ہو رہا ہے اور یہ درمیان میں جو رجل کا فصل آ رہا ہے یہ بھی لا فصل کی طرح ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ دونوں میں معنی کے اعتبار سے بھی اتحاد اور لفظوں کے اعتبار سے بھی اتحاد تو گویا یہ رجل کا فصل بھی لا فصل کی طرح ہے اور نیس دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو نفی ہے یہ رجل کی طرح متوجہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ زاریف کی طرح متوجہ ہو رہی ہے تو گویا یوں سمجھو زاریف پر براہ راست لا داخل ہو رہا ہے تو جب زاریف پر براہ راست لا داخل ہوا تو اس کے اندر دیکھو زاریف لا کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے اور زاریف نکرہ بھی ہے اور تیسری شرطی مضاف یا مشابع مضاف نہ ہو اگر ہوتا تو پھر تو منصوب ہوتا ہے لیکن لائن افی جنس کے اسے میں آپ نے کیا پڑھا کہ وہ مبنی ہوتا ہے کب جب ساتھ بھی ملا ہو نکرہ بھی ہو اور مضاف یا مشابع مضاف نہ ہو تو زاریف بھی اسی طرح ہو گیا لا گویا اس پر براہ راست داخل ہوا یہ لا کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے اور نکرہ بھی ہے اور مضاف اور مشابع مضاف نہیں ہے تو لہذا اس کو مبنی پڑھنا بھی جائز ہے تو یہ معنی ہے لمکان الاتحاد بینہما والاتحال بوجہ اس کے کے ان دونوں کے درمیان یعنی موصوب صفت کے درمیان اتحاد ہے معنی کے اعتبار سے اور اتحال بھی ہے لفظوں کے اعتبار سے اور نیز و توجہی نفی الیہی اور اس لئے کیونکہ یہ نفی متوجہ ہو رہی ہے الیہی ایئی لن ناتی اس صفت کی طرف ہی حقیقتا حقیقتا اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے مجازن ہم نہیں کہہ رہے حقیقتا نفی اسی کی طرف متوجہ ہے کیونکہ مقیت پر جب نفی داخل ہو تو قید کی نفی ہوتی ہے وَالْمَبْنِيُّ فِي قَوْلِهِ وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ اِشَارَةٌ بھئی دیکھئے یہاں ایک ڈیڑھ سطر بعد ایک مثال آ رہی ہے لَا مَا آ مَا آ بَارِدًا مثال مل گئی ایک ڈیڑھ دو سطروں کے بعد ہے لَا مَا آ مَا آ بَارِدًا یاد رکھو یہ لائن نفی جنس ہے جس کی بحث چل رہی ہے اور یہ مَا اول جو ہے یہ اس کا اسم ہے اور یہ اس کے اندر تینوں شرطیں پوری ہیں یہ نکرہ بھی ہے یہ لَا کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے درمیان میں فصل نہیں ہے اور نیز یہ مضافیاں مشابے مضاف بھی نہیں ہے اور اس قسم کا لَا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مَبْنِي عَلَى الفَتْح ہوتا ہے تو اس لئے لَا مَا آ یہ کیا ہے مَبْنِي عَلَى الفَتْح اور آگے جو دوسرا مَا آ رہا ہے یاد رکھو یہ اس کی تاقید ہے آپ جانتے ہیں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ہی لفظ کو دوبارہ لائے جائے تو وہ اول کے لئے تاقید بنتا ہے تو یہ مَا اِسَانِی کیا ہے مَا اِسَانِی کیا ہے مَا اِسَانِی کے لئے تاقید ہے اور یہ جو مَا اِسَانِی ہے اس کے اندر بھی اسی طرح اس پر نصب پڑھنا بھی جائز مَا آ لَا مَا آ مَا آ بَارِدًا تو یہ مَا اِسَانِی کو بھی مَمْنِی علی الفتح پڑھنا جائز نیز اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لَا مَا آ مَا اُن بَارِدًا اور نیز اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں لَا مَا آ مَا اَن بَارِدًا تو یہ جو مَا اِسَانی جو ہے جو تاقید ہے اول کے لئے اس میں اس مَا اول کی طرح اس کو مَبنی پڑھنا بھی جائز اور مَعرَب پڑھنا بھی جائز اور مورب پڑھیں گے تو رفع بھی پڑھ سکتے ہیں محلِ بعید پر حمل کرتے ہوئے اور اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے ماں کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا اس کے محلِ قریب پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ لاکعیسم منصوب ہوتا ہے لیکن اس وقت یہاں ہماری بحث چل رہی ہے جب ماںِ ثانی پر بھی فتحہ پڑھا جائے یعنی اس کو بھی مبنی پڑھا جائے اور یوں پڑھا جائے لَا مَا أَمَا أَبَارِدًا مثال بات سمجھ میں آگئی معنی ہے لَا مَا أَمَا أَبَارِدًا کوئی پانی ٹھنڈا نہیں ہے بارد کا معنی ٹھنڈا اب دیکھو یہاں پر یہ جو باردن صفت آ رہی ہے یہ ماںِ ثانی کی صفت ہے یہ باردن صفت ہے ماںِ ثانی کی اور اس صفت کے اندر اس پر صرف رفع اور نصب جائز ہے اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز نہیں باردن بھی پڑھ سکتے ہیں باردن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو باردہ مبنی علی الفتح پڑھنا جائز نہیں تو اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ مطن میں کیا کہا تھا اوپر جہاں مطن شروع ہوا تھا وَنَعَتُ الْمَبْنِي یہ اور مبنی کی صفت جو ہے اور یہ لَا مَا أَمَا أَبَارِدًا یہ ماںِ ثانی کو بھی آپ نے کیا پڑھا تو دیکھو یہ مبنی کی صفت ہے اور پھر اس صفت کے اندر تین شرطیں ذکر کی تھی کہ وہ صفت کیا ہونی چاہیے پہلی صفت ہو یہ باردن بھی ماںِ ثانی کی پہلی صفت ہے دوسری شرط یہ تھی کہ وہ صفت مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو یہ باردن بھی مفرد ہے یہ بھی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے اور تیسری شرط یہ ذکر کی تھی کہ وہ صفت مبنی کے ساتھ یعنی موصوف کے ساتھ ملی ہوئی ہو درمیان میں فصل نہ ہو اور یہ باریدن بھی اپنے موصوف مائے ثانی کے ساتھ ملا ہوا ہے درمیان میں فصل نہیں تو لہٰذا اس پر جو مصنف نے کہا مصنف نے کیا کہا تھا ادھر دیکھئے ناعت المبنی الاول مفردن یلیہ لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہو اس کی جو پہلی صفت ہے اس حال میں کہ مفرد بھی ہو اور ساتھ ملی بھی ہوئی ہو یہ ساری باتیں اس باریدن پر صادق آ رہی ہیں لہذا اس میں بھی فتحہ جائز ہونا چاہیے لیکن علماء نحو کیا فرماتے ہیں اس میں فتحہ جائز نہیں اشکال سمجھ میں آیا کہ آپ نے جتنی شرطیں ذکر کی تھیں کہ مبنی کی صفت ہو وہ شرط بھی پوری ہے یہاں اور پہلی صفت ہو وہ شرط بھی پوری ہے اور مفرد ہو یہ شرط بھی پوری ہے اور ساتھ ملی ہوئی ہو یہ شرط بھی پوری لہذا اس باریدن کو مبنی مبنی الفتح پڑھنا جائز ہونا چاہیے لیکن اس کو تو مبنی الفتح پڑھنا جائز نہیں اس پر یا صرف آپ رفع پڑھ سکتے ہیں تنوین کے ساتھ یا نصب پڑھ سکتے ہیں بھئی تنوین کے ساتھ صورت سمجھ میں آگئے تو مبنی الفتح یعنی بغیر تنوین کے اس کو پڑھنا صحیح نہیں تو صاحب جامع اس کا آپ جواب دینے لگے ہیں کہ مطن میں جو آیا تھا نا ناعت المبنی یہ مبنی کی صفت کہتے ہیں اس مبنی سے مراد وہ مبنی ہے جو اصالتن مبنی ہو اصل کے اعتبار سے مبنی ہو جو طبعن مبنی ہو وہ مراد نہیں اور یہاں پر بھی لا ماعا ماعا باردن میں نے آپ کو بتایا یہ ماع اول یہ ہے لا کا اصل میں اسم تو یہ اصل کے اعتبار سے مبنی ہے اور ماع سانک جو مبنی ہے وہ اول کے تابع ہونے کی وجہ سے مبنی ہے کیونکہ وہ اول کے لئے تاقید ہے تو مؤقت جو پہلی یعنی جو پہلا ماع ہے وہ ہے اصالتن مبنی اور جو ماع سانی ہے وہ ہے تبعن مبنی تو مطن میں کیا آیا تھا جہاں مطن جہاں سے ہم نے آج سبق شروع کیا وَنَاعَتُ الْمَبْنِي مبنی کی صفت اس مبنی سے وہ والا مبنی مراد ہے جو اصالتن مبنی ہو جو تبعن مبنی ہو وہ مراد نہیں تو لہٰذا یہ جو ماع باردن یہ ماع سانی اس سے نکل گیا لہذا اس کی جو صفت ہے وہ اس کے اندر جو اوپر مطن میں تعریف کی شرطیں ہوں گی تو مبنی بھی پڑھ سکتے اور معرب بھی وہ تعریف اب اس پر صادق نہیں آ رہی کیونکہ مبنی سے کونسا مبنی مراد ہے جو اصالتن یا اپنی اصل ہونے کے اعتبار سے مبنی ہو اصالتن یعنی اصل ہونا تو اصل ہونے کے اعتبار سے جو مبنی ہے اور ماع اول جو ہے وہ اصل ہونے کے اعتبار سے مبنی ہے مائسانی اصل ہونے کے اعتبار سے مبنی نہیں وہ تو تابع ہے تاقید ہے بھئی تاقید تو اپنے مطبوع مواقت کے مطابق اس پر اعراب وغیرہ آتا ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں والمبنیو فی قولی اور مبنی کا لفظ جو آیا ماتین کے اس قول میں وَنَعَتُ الْمَبْنِي عبارت مل گئی کہتے ہیں والمبنیو فی قولی وَنَعَتُ الْمَبْنِي ماتین کا جو قول آیا تھا اوپر وَنَعَتُ الْمَبْنِي اس کے اندر جو مبنی کا لفظ ہے اشارتن یہ اشارہ ہے الَا مَا يُبْنَعَلَى الْفَتْحِ بِالْأَصَالَتِ یہ اشارہ ہے اس اسم کی طرف جو مبنی علی الفتح ہوتا ہے بِالْأَصَالَتِ اصل ہونے کے اعتبار سے لابطبعیتی تابع ہونے کے اعتبار سے جو مبنی ہو وہ مراد نہیں ہے فَإِنَّهُ الْمَذْكُورُ سَابِقًا اس لیے کیونکہ وہی مذکور ہے سابقاً ما قبل کے اندر بَایِ لَاِنَفِي جِنس کا اسم کبھی مبنی ہوتا ہے تو اس اسم کی بات ہوئی ہے پیچھے کہ لَاِنَفِي جِنس کا اسم کیا ہوتا ہے کبھی مبنی اور اس کی تاقید بھی مبنی پڑھ سکتے ہیں لیکن پیچھے تو کہیں تاقید کی بات نہیں کی پیچھے تو تاقید کی بات نہیں کی تو پیچھے جس مبنی کی بات ہوئی ہے وہ والا مبنی ہے جو اصالتن مبنی ہوتا ہے وہ جو تاقید مبنی ہوتی ہے اس کا تو پیچھے کہیں ذکر ہی نہیں تو المبنی پر علی فلا محد خارجی کا ہے وہ والا مبنی جو پیچھے گزرا تھا اور پیچھے کونسا مبنی گزرا ہے جو اصالتن مبنی ہے جو طبعاً مبنی ہے یعنی تاقید ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوا یہ معنی ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ الْمَذْكُورُ السَّابِقًا اس لیے کیونکہ وہی جو اصالتاً مبنی ہوتا ہے وہی ماقبل کے اندر مذکور ہوا ہے فَلَا يَرِدُ اب وہ اشکال ذکر کریں گے اشکال کیا ہوا تھا کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ مبنی کی پہلی صفت ہو مفرد ہو اور ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس پر فتحہ پڑھنا جائز ہے اب وہی اشکال سارا ذکر کریں گے کہ دیکھو یہ تعریف تو اس باردن پر بھی صادق آ رہی ہے کہتے ہیں فَلَا يَرِدُ تو یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ انہو اذا کرر المبنی کہ جب مبنی کو مکرر لائے جائے لا مَا مَا باردن اس میں ماہ ثانی کو مکرر لائے گیا ہے تو پھر مکرر لائے جائے وَبُنِيَ عَلَى الْفَتْحِ اور پھر اس کو مبنی کیا جائے فتحہ پر اس میں بھی ماہ ثانی کو فتحہ پر مبنی کیا گیا ہے سُمَّ جِعَ بِنَعْتِن پھر اس کی صفت لائے جائے تو لا يجوز بِنَعُهُ تو اس صفت کی تو بنا جائز نہیں اس کو تو مبنی اللہ الفتح پر نا جائز نہیں جیسے لا مَا مَا باردن مَا أَنَّهُ يَسْدُقُ عَلَيْهِ باوجود اس کے کہ اس پر صادق آ رہی ہے مصنف کی یہ بات کہ انہو نَعْتُ الْمَبْنِيِّ الْأَوَّلُ مُفْرَدًا يَلِيْهِ یہ بھی مبنی کی صفت ہے پہلی صفت ہے مفرد ہے اور ساتھ باوجود اس کے یہ سارا کچھ اس پر صادق آ رہا ہے پھر بھی اس کی بنا جائز نہیں کیوں؟ کہتے فَإِنَّا بَارِدًا فِي هَادَ الْمِثَالِ نَعْتُن لِلْتَابِعِ لَا لِلْمَتْبُعِ كَمَا هُوَ ظَاہِرِ اس ٹھے کیونکہ باردن کو جو لفظ آیا اس مثال کے اندر وہ تابع کی صفت ہے یعنی مائے ثانی کی لَا لِلْمَتْبُعِ یعنی مائے اول کی صفت نہیں ہے کما ہوا ظاہر جیسے کہ یہ ہی ظاہر ہے اشکال سمجھ میں آیا ترجمہ ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ اِذَا قُرِّرَ الْمَبْنِيُ وَبُنِيَ عَلَى الْفَتْحِ لہٰذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ جب ایک مبنی کا تقرار کیا جائے وَبُنِيَ عَلَى الْفَتْحِ اور اس کو مبنی بنایا جائے فتح پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا یعنی جو پہلے اسم مبنی تھا اس کو مقرر لیا جائے وَبُنِي عَلَى الْفَتْحِ اور پھر اس کو مبنی عَلَى الْفَتْحِ کیا جائے سُمَّ جِئَ بِنَعَتِن پھر اس کی صفت لائی جائے تو لَا يَجُوزُ بِنَاؤُهُ اس کی بنا تو جائز نہیں آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا بنا جائز ہے اس میں ساری شرطیں حالانکہ پوری ہیں لیکن اس کی بنا تو جائز نہیں مِسْلُ اللَّا مَا أَمَّا عَبَارِدًا مَعَا أَنَّهُ يَسْدُقُ عَلَيْهِ بَاوجُود اس کے کی صفت پر یہ بات صادقہ رہی ہے کیا بات صادقہ رہی ہے کہ یہ بھی مبنی کی پہلی صفت ہے اس حال میں کہ مفرد ہے اور اس حال میں کہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں اس پر صادقہ رہی ہیں لیکن اس کی تو بنا جائز نہیں کہتے ہیں فَإِنَّ بَارِدًا فِي هَذَا الْمِثَالِ نَعْتٌ لِلْتَابِعِ لَا لِلْمَتْبُوعِ کَمَا هُوَ الظَّاہِرِ اس لیے کہ باردن کا لفظ جو اس مثال کے اندر آیا نَعْتٌ لِلْتَابِعِ یہ تابع کی صفت ہے یعنی مائے ثانی کی صفت ہے لَا لِلْمَتْبُوعِ یہ مطبوع یعنی مائے اول کی صفت نہیں ہے تو یہ تابع کی صفت ہے اور تابع وہ تو اصالتاً مبنی نہیں ہے بلکہ وہ تو طبعاً مبنی ہے کما ہوا ظاہر جیسے کہ یہی ظاہر ہے کہ یہ تابع کی صفت ہے مطبوع کی نہیں وَلَوْ جُعِلَ نَعْتًا لِلْمَتْبُوعِ اور اگر اس کو مطبوع یعنی مائے اول کی صفت قرار دیا جائے فَلَيْسَ مِمَّا يَلِيْهِ تو پھر یہ ان صفات میں سے نہیں ہے جو ساتھ ملی ہوئی ہوں بھئی اگر یہ باریدن کو مائے اول کے لئے صفت بنا دیں تو پھر باقی شرطیں تو پوری ہیں یہ باریدن مبنی کی صفت ہے پہلے صفت ہے مفرد بھی ہے لیکن ساتھ نہیں ملی ہوئی کیونکہ درمیان میں مائے ثانی آ رہا ہے تو لہذا اس وجہ سے بھی اگر مائے اول کے لئے صفت بنائیں پھر تو اعتراض ہی نہیں ہوتا اور بظاہر یہ ہے کہ مائے ثانی کے لئے صفت ہے لیکن اس صورت میں بھی ہم نے جواب دے دیا کہ مبنی سے وہ مبنی مراد ہے جو اصالتا مبنی ہو جو طبعا مبنی ہو وہ مراد نہیں تو کہتے ہیں اور اگر اس کو مطبوع کے لئے یعنی مائے اول کے لئے صفت بنا دیا جائے فلیس ممائے لیہ تو یہ ان صفات میں سے نہیں جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں یعنی یہاں شرطیں پوری نہیں لتوسط الطابع بینہما اس لئے کیونکہ تابع جو ہے یعنی مائے ثانی جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں آ گیا ومعرب یہ عطف ہے پیچھے جو مبنی آیا دیکھو مطن کو مطن سے جوڑے انہوں نے کہا تھا وَنَعَتُ الْمَبْنِيِّ الْأَوَّلُ مُفْرَدًا يَلِهِمْ مَبْنِيُّ وَمَعْرَبٌ کے لائن افی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہو اس کی جو پہلی صفت ہے مفرد ہونے اور ساتھ ملے ہوئے ہونے کی حالت میں مبنی کیا ہوگی مبنی ہوگی ومعرب اور معرب ہوگی اور پھر معرب ہونے کے صورت میں اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی تو کہتے ہیں وَمَعْرَبٌ اور معرب بھی ہوگی لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَوَابِعِ کیونکہ توابع کے اندر اصل یہ ہے تبعیتُها لِمَتْبُعَاتِهَا فِي الْإِعْرَابِ دُونَ الْبِنَائِ کیونکہ توابع کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ تابع ہوتے ہیں اپنے مطبع کے اعراب کے اندر دُونَ الْبِنَائِنَا کے بِنَا میں مثلاً آپ کہتے ہیں جَاعَادَا یہ حازہ کیا ہے فاعل اور یہ حازہ اس میں اشارہ ہے مبنی ہے اور اس کی آپ صفت لاتے ہیں اَرْرَجُلُ تو اس پر رفع پڑھیں گے اس پر کیا پڑھیں گے رفع کیونکہ حازہ محل کے اعتبار سے یعنی محلِ اعراب اس کا جو ہے رفع ہے اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محلِ اعراب کے تابع ہوتا ہے اس کی بنا کے تابع نہیں تو حازہ کی صفت اَرْرَجُلُ لَا ہے اب یہ معنی نہیں کہ اَرْرَجُلُ بھی مبنی ہو گیا نہیں نہیں مبنی کے جو صفت لائی جاتی ہے وہ اس کے اعراب میں اس کے تابع ہوتی ہے اس کے بنا میں اس کی تابع نہیں ہوتی یا دوسری مثال لے لیں جَاعَا أُلَائِ جَاعَا أُلَائِ ہا اُلَائِ اس میں اشارہ ہے قریب کے لئے ہا اُلَائِ یہ سب جَاعَا أُلَائِ یہ سب آئے جَاعَا نِي یہ سب میرے پاس آئے اب ہا اُلَائِ دیکھو اس میں اشارہ ہے اور یہ مبنی على الکسر ہے اس کے آخر میں کسر آ رہا ہے جَاعَا أُلَائِ اب اس کی صفت میں لاتا ہوں الْكِرَامُ جَاعَا أُلَائِ الْكِرَامُ تو دیکھو ہا اُلَائِ یہ محل کے اعتبار سے اعراب کے اعتبار سے فاعل ہے مرفوع ہے محلن تو اس کی صفت جو لائیں گے الْكِرَامُ اس پر بھی رفع پڑھیں گے ورنہ اگر بینہ کے اندر اس کے تابع ہوتی تو یوں کہنا چاہیے تھا جَاعَا أُلَائِ الْكِرَامِ لیکن الْكِرَامِ نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں الْكِرَامُ تو مبنی کی جو صفت آتی ہے وہ اس کے اعراب کے اندر اس کے تابع ہوتی ہے جو محل اعراب ہوتا ہے اس کا بینہ کے اندر اس کے تابع نہیں ہوتی پھر دیکھئے ترجمہ وَمْمَعْرَبُن اور یہ صفت مورب بھی ہوگی لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَوَابِعِ کیونکہ توابع کے اندر اصل یہ ہے کہ تبعیتُها لِمَتْبُعَاتِها کہ یہ تابع ہوتے ہیں اپنے مطبعات کے فِي الْعَعْرَابِ دُونَ الْبِنَائِ اعراب کے اندر اپنے مطبع کے تابع ہوتے ہیں بینہ کے اندر اور ان کے تابع نہیں ہوتے رَفْعَن اور یہ صفت مورب ہوگی رَفْعَن اَيْ مَرْفُعَن آپ چاہیں تو رَفْعَن کو کیا بنا دیں خال بنا دیں مورب ان کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے مَبْنِيُّ وَمْعْرَبُن یہ کس کی بات ہو رہی ہے صفت کی تو مورب ان کے اندر ہوا زمیر نائب الفائل ہے وہ صفت کو راجے اور اسی سے رَفْعَن حال بنا دیں وہ صفت مورب ہوگی رَفْعَن اَيْ مَرْفُعَن اس حال میں کیا ہوگی مَرْفُع وَنَصْبًا وَمَنصُوبًا مرفو بھی ہو سکتی اور منصوب بھی اور آپ چاہیں تو اس کو مفعول مطلق بنا لیں یہ رَفْعَن اور نَصْبًا پہلے میں نے کیا کہا رَفْعَن اور نَصْبًا کو حال بنایں حال منصوب ہوتا ہے اس لئے یہ منصوب ہیں لیکن یہ کہ مستر ہے اور مستر کا حمل تو ذات پر نہیں ہو سکتا تو رَفْعَن بمانِ مَرْفُعُن اس میں مفعول کے لے لیں اور نَصْبًا بمانِ منصوب کے لے لیں اور آپ چاہیں تو اس کو مفعول مطلق بنا لیں یہ معرب کے لئے مَعْرَبٌ اَعْرَابَ رَفْعِن وَعْرَابَ نَصْبِن مفعول مطلق کیا ہوتا ہے وہ مستر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو تو اعراب مستر آیا اور ماقبل میں معرب صفت کا سیغہ آگیا تو یہ مستر ہوا ماقبل صفت کے سیغے کے مطابق تو یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اسی لئے اعراب رَفْعِن میں نے نصب پڑھا اور اضافت ہو رہی ہے رفع کی طرف اعراب رَفْعِن وَعْرَابَ نَصْبِن وہ معرب ہوگا اعراب رفع اور اعراب نصب کے ساتھ پھر وہ جو مفعول مطلق اعراب تھا اس کو حضف کر دیا اور مضافلے کو اس کا قائم مقام کر دیا اور وہ منصوب تھا تو یہ مضافلے بھی اب اس کے قائم مقام ہو کر کیا بن گیا منصوب تو کہتے ہیں رفعا حَمْلًا عَلَى مَحَلِّهِ الْبَعِيدِ وہ صفت مرفوح ہوگی اس موصوف کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے بات سمجھ میں آرہی وَنَصْبَن اور وہ صفت اس حال میں کہ وہ انصوب ہوگی حَمْلًا عَلَى اللَّفْزِ اس مبنی کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اَوْعَلَى مَحَلِّهِ الْقَرِيبِ یا اس کے محلے قریب پر حمل کرتے ہوئے نحو مثال کے طور پر لَا رَجُلَ زَرِیفَ دیکھو یہ زریفہ بالفقحی کس کے ساتھ آیا فتح کے ساتھ مبنی ہے وَزَرِیفٌ بِالْرَفْعِ اور زریفن رفع کے ساتھ آیا یہ حمل ہے محلے بعید پر وَزَرِیفًا بِالنصبِ اور یہ نصب کے ساتھ تینوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں لَا رَجُلَ زَرِیفَ لَا رَجُلَ زَرِیفٌ اور لَا رَجُلَ زَرِیفًا وَإِلَّا میں نے بتایا تھا اللہ سے پہلے وَاو آجائے تو یہ حرف استثناء نہیں ہوتا بلکہ یہ اِن اور لا سے مرقب ہوتا ہے اَيْوَا اِلَّمْ يَكُنِنْا تُقَزَالِقْ اگر ایسا نہ ہو تو کہتے ہیں وَإِلَّا اَيْوَا اِلَّمْ يَكُنِنْا تُقَزَالِقْ اور اگر صفت ایسی نہ ہو فَالْعَرَابُ اَيْ فَحُکْمُهُ الْعَرَابُ فَحُکْمُهُ الْعَرَابُ توجہ سے سنو ترقیب بیان کریں صاحبِ جامی مطن میں آیا وَإِلَّا فَالْعَرَابُ صاحبِ جامی نے بتلایا کہ فَحُکْمُهُ الْعَرَابُ بتلایا کہ اعراب کو خبر بناو اور اس کے لئے مبتدہ محضوف نکال لو فَحُکْمُهُ الْعَرَابُ تو اس صفت کا حکم کیا ہے جو احسین نہ ہو ان کے علاوہ کوئی بھی صفت ہو فَحُکْمُهُ تو اس کا حکم جو ہے الْعَرَابُ اعراب ہی ہے حسر آگیا مبتدہ کیا نکالا فَحُکْمُهُ مبتدہ مزا مزافلے مل کر مبتدہ اور الْعَرَابُ خبر بھی معارفہ اور مبتدہ خبر جب دونوں معارفہ ہوں تو وہ حسر کا فائدہ دیتے ہیں فَحُکْمُهُ الْعَرَابُ تو اس قسم کی صفت جس میں یہ شرطیں نہ ہو تو اس کا حکم اعراب ہی ہے یعنی وہاں اس کو مبنی نہیں بڑھ سکتے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَحُکْمُهُ الْعَرَابُ تو اس کا حکم اعراب ہی ہے لَا غَيْرُ اس کے علاوہ نہیں ہے یہ لَا غَيْرُ کیوں لائے صاحبِ جامی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حسر کا فائدہ دے رہی ہے یہ ترکیب فَحُکْمُهُ الْعَرَا مبتدہ خبر جب دونوں معارفہ ہوں کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں حسر کا اور حسر کسے کہتے ہیں ایک چیز کیلئے اس بات ہے تو دوسری چیز سے اس کے نفی ہے مخاطب کا خیال تھا کہ اس صورت میں بھی معرب اور مبنی دونوں ہو سکتا ہے تو بتلائیں نہیں اگر یہ شرطیں پوری نہیں فَحُکْمُهُ الْعَرَابُ تو اس صفت کا حکم اعراب ہی ہے یعنی اس کو مبنی نہیں بنا سکتے تو کہتے ہیں فَحُکْمُهُ الْعَرَابُ لَا غَيْرُ تو اس صفت کا حکم جو ہے وہ اعراب ہی ہے لَا غَيْرُ اس کے علاوہ نہیں رفعاً اور پھر اس پر اعراب پھر رفع بھی آ سکتا ہے اور نصبی رفع کیوں آئے گا کہتے ہیں رفعاً اس کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ وہ مبتدہ ہے وَنَصْبًا اور نصبی ہو سکتا ہے حَمْلًا عَلَى اللَّفْزِ اس مبنی کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اَوِلْ مَحَلِّ الْقَرِيبِ یا اس کے محلے قریب کیونکہ لاکہ اسم منصوب المحل ہوتا ہے وَقَدْ مَرَّتْ أَمْثِلَتُهُ فِي بَيَانِ فَوَائِدِ الْقُيُودِ اور تحقیق ان کی مثالیں گزر چکی ہیں فِي بَيَانِ فَوَائِدِ الْقُيُودِ فَوَائِدِ قُيُودِ جہاں ہم نے قیود کے فائدے ذکر کیے تھے کہ الْمَبنی کی قید کیوں لائے الْاول کی قید کیوں لائے المفرد کی قید کیوں لائے اور یلیہی کی قید کیوں لائے وہاں ہم نے سب کی مثالیں بھی ذکر کر دی تھی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا اچھا حاصلِ کلام پھر سن لیں لائے نفی جنس کا اسم کبھی مبنی ہوتا ہے اور کبھی معرب جب معرب ہو معرب ہو تو پھر اس کی صفت کے اندر تو صاحبِ کافیہ کے نزدیک نصب ہی پڑھیں گے کیونکہ موصوف منصوب ہے تو صفت پر بھی نصب جبکہ بعض نحوی فرماتے ہیں اس کے اندر بھی رفع اور نصب دونوں جائز ہیں نصب پڑھیں گے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور رفع پڑھیں گے محل پر حمل کرتے ہوئے لیکن اس کی بات یہاں صاحبِ کافیہ نے نہیں کی صاحبِ کافیہ بات کر رہے ہیں لائے نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہو اس کی جو صفت ہے اگر اس میں تین شرطیں پائی جائیں کہ وہ پہلی صفت ہو مفرد ہو اور ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کو آپ مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور معرب بھی مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں لارجولا زریفا اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں زریفن کیونکہ رجول کیا ہے محلِ بعید کے اعتبار سے مبتدہ ہے مرفو ہے اور لارجولا زریفن نصب بھی پڑھ سکتے ہیں رجول کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا اس کے محلِ قریب پر حمل کرتے ہوئے اور جس میں یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو اس کو مبنی تو نہیں پڑھ سکتے البتہ اس پر رفع اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام